راول پنڈی ٹیکسلا پولیس کی کاروائی تین رکنی کار چور گینگ سے مسروقہ کار برامت ملزیمان کی شناکت زاہد سعید اور بکار کے ناموں سے ہوئی شہریوں کو قیمتی احساسوں سے محروم کرنے والے ملزیمان کو دھوست شواہد کے ساتھ چلان عدالت کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گئی سیٹی پولیس آفیسر راول پنڈی سید خالد حمدانی کی زیرے صدارت پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں میٹنگ میٹنگ میں ایس ایس پی اپریشنز فیسل سلیم چیف ٹرافک آفیسر ڈیویزنل ایس پی سینئر ٹرافک آفیسر ایس ڈی پی اوز ایس ایچ او سمیت دیگر افسران کی شرکت سی پی او نے موٹر سائیکل چوری کی روک تھام اور منشیات کے خلاف مہم کے حوالے سے افسران کی کارگردگی کا جائزہ لیا موٹر سائیکل چوری میں سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزیمان اور ریسیورز اور کباریوں کے خلاف بھی کاروائیاں کی جا رہی ہیں ڈیویزنل ایس پیس کرائم ہارٹ سپاٹ کی نشان دہی کر کے روک تھام کے لیے مربوط حکمت عملی تشکیل دی سی پی او کی ہدایت دھمیال پولیس کی موثر کاروائی طلبہ کو نشے کی لط لگانے والی لیڈی منشیات مگلر گرفتار ایک کلو پچاس گرام آئیس برامت ملزیمان طلبہ کو اپنے گھر بلا کر آئیس کا نشا کرواتی تھی ملزیمان اپنے گھر سے ہی آئیس فروکت کرتی اور تلیمی داروں میں سپلائے بھی کرتی تھی منشیات مگلر کی شنات نسیم بی بی کے نام سے ہوئی ملزیمان کے ساتھی فیصل سے بھی پندرہ سو گرام چرس برامت ہوئی جسے گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملزیمان کو ٹھوز شواہد کے ساتھ چلان کر کے چلان عدالت کیا گیا آئیس ٹیلر کی گرفتاری اور آئیس کی برامتگی پر سی پی او سید خالی دمدانی کی ایس پی صدر ریس کورس پولیس کی کاروائی سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملاویز دو رکنی گینگ گرفتار دو مسلوکہ موٹر سائیکل موٹر سائیکلوں کے سپیر پارٹس اور رقم تس ہزار روپے برامت ملزیمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلاح بھی برامت ہوا گرفتار ملزیمان میں گینگ کا سرگنا حرون اور فاروق شامل ملزیمان کو متعدد وارداتوں کے انکشاف پر شناکٹ پریٹ کے لیے جیل منتقل کیا گیا ہے شناکٹ پریٹ کے بعد افتیش میں ملزیمان سے مزید برامتگی متوقع ہے جپٹی کمیشنر حافظ آباد میڈن سندہ سرشاد کی ہدایت پر اڈیشنل جپٹی کمیشنر ریوی نیو حافظ آباد نے آج ساغر روڈ پارک شوطہ فیملی پارک کا دورہ کیا اور پارک کی بحالیوں مرمت تزائن اور عرائش کے کاموں کا جائزہ لیا اور سپائی سترائی کو مسید بہتر بنانے پر ہدایت چاری تھی موسیقی